اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی غزبہ ہند کے حوالے سے آپ نے آج اور گزشتہ روز سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ چرچہ سنا ہوگا ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور اس کے حوالے سے ایک کانٹروورسی بھی بنی ہے اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے کرنے کا مقصد کسی بھی یوٹیوب چینل پر ہونے والی ویڈیو جو کے بعد میں غلط ثابت ہوئی اس کا رد پیش کرنا نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ معاملہ اتنا اہم ہے اور پاکستان اس سے ڈائریکلی افیکٹ ہوتا ہے پاکستان کے ساری ڈیولپمنٹ کے اثرات پاکستان پر ہوں گے پاکستان میں بسنے والوں پر ہوں گے لہٰذا اس کے حوالے سے جو انتہائی اہم حقائق ہیں جن کا لوگوں کو نہیں پتا ہمارے مین سٹریم میڈیا پر بھی ڈسکس نہیں ہوتے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کل جو ہے مجھے دوپہر کے وقت عرفان حاشمی صاحب کا لندن سے فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ طالبان کی جانب سے غزوہ ہند کا اعلان کیا گیا ہے کہ عید الفطر کے بعد جو ہے وہ بھارت پر کشمیر میں اور بھارتی افواج کے اوپر فورسز کے اوپر حملے کیے جائیں گے اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فدائین جو ہیں وہ بھی تیار ہوں گے اور بڑی عسکری کاروائیوں کا آغاز کریں گے طالبان تو اس کے حوالے سے میرے ساتھ انہوں نے کہا کہ بات کرنی ہے کہ کیا فیل ہے کیا اس ڈیولپمنٹ سے جڑی تفصیلات کیا ہیں تو میں نے ان کو بتایا کیونکہ پاکستان اور یوکے کا ٹائم ڈیفرنس ہے وہ سوک اور اٹھے تھے میں نے کہا رات تک میرا بھی یہ ارادہ تھا کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں گا لیکن آج میں نے جب دوپہر کو دیکھا کہ زبی اللہ مجاہد جو ہیں وہ اس خبر کے حوالے سے تردید جاری کر چکے ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک بج کر ایک آون منٹ پر یہ میسج آیا کہ ان سے اور اب باس تانک سے ہی جو طالبان رہنما ہیں جن دو لوگوں سے یہ منصوب کر کے بیان چلایا جا رہا تھا ان دونوں کی جانب سے جو اکاؤنٹس یوز کیے گئے وہ اکاؤنٹس فیک ہیں اور یہ جو خبر ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے تو رفان حاشمی صاحب کے ساتھ میری یہ بات ہو گئی اس کے بعد گزشتہ رات میں نے جو ہے وہ طاہر عبدالجبار صاحب ہیں ان کے ساتھ انٹرویو میں اس خبر کے حوالے سے بات کی اور میں نے بتایا کہ یہ خبر درست نہیں ہے لیکن پھر میں نے دیکھا بہت سارے یوٹیوب چینلز کی جو ویڈیوز ہیں ان میں جو ہے بڑا زور و شور کے ساتھ اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز دیکھ چکے تھے ظاہرہ ان کو تو یہی لگا ہوگا کہ طالبان جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں جہاد کا اور غزوہ ہند کا اعلان کر چکے ہیں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خطے میں تو میں نے سوچا کہ اس کے حوالے سے جو فیکٹس ہیں وہ ذرا میں سامنے رکھ دوں ایک تو یہ کہ باقی تو بات درست ہے ٹھیک ہے کہ اگر کسی بندے نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اجلت میں جو فیکٹ چیک کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر پایا یا باقاعدہ ایک طرح سے تاثر ایسا ملا کہ واقعی یہ خبر درست ہے اور اس وقت تک تردید نہ ہوئی ہوتی تو پھر تو ڈیفرنٹ بات تھی لیکن جب زبیہ اللہ مجاہد نے دوپہر ایک بچ کر ایک آون منٹ پر اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر اس خبر کی تردید کر دی تو اس سارے معاملے کے بعد ان ویڈیوز کا سامنے آنا اوویسلی لوگوں کو دیکھنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے جو فیکٹس ہیں جو لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں ان کو ذرا چیک کر لیں تصدیق کر لیں کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا اور ہر بندہ ہر موضوع کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتا میں بھی ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر میں کسی ایسے موضوع کے اوپر بات کروں جو کہ میری ڈومین سے یا میری ایکسپرٹیز سے متعلق نہیں ہے یا اس سے تعلق نہیں رکھتا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی ایسے شخص کو بٹھا کر اس کے ساتھ بات کروں جو اس کا اس ٹاپک کے اوپر گرپ ہو جس کو معلومات زیادہ ہو یا پھر ایکسٹینسیو ریسرچ کے بعد جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی سی ویڈیوز کروں اب آ جاتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہوئی کیا ہے بات جو ہے وہ اگرچہ اس خبر کی صداقت جو ہے وہ اسی وقت مشکوک ہو گئی تھی پتہ چل گیا تھا کہ جس وقت آپ اس کو انیلائز کرنے کی کوشش کریں کہ اسکری کاروائیوں کے لیے جو اعلان کیا ہے طالبان نے اس کے لیے طالبان کا فیزیکلی پریزنٹ ہونا ان کی پریزنس ہونا بھارت میں کشمیر میں وہ ضروری ہے جب وہ فیزیکلی وہاں پر موجود ہی نہیں تو عید الفطر کے وقت کیا ان کے پاس کوئی فضائیہ ہے کیا ان کے پاس کوئی لڑاکت تیارے ہیں جس کے ذریعے یا وہ ویزا لے کر پہنچیں گے یا وہ پاکستان کے راستے بارڈر کروس کر کے پہنچیں گے تو یہ تو بالکل ہی ایک اہمکانہ قسم کا بیان تھا جس کے اوپر آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ یقین نہیں کیا جا سکتا تھا میں بھی اسی وجہ سے اس کو تھوڑا سا اگلے دن کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے اوپر ویڈیو کروں گا کیونکہ اس کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ مکمل تحقیق کرلو اور اسی دوران یہ تردید آ گئی تھی لیکن یہ جو بیان ہے یہ تو غالط پتہ چل گیا کہ فیک نیوز ہے لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز بھی کرنے لیکن ساتھ میں ایک بیان اور بھی تھا اور وہ تھا ابباس تانک زہی کا انٹرویو جس کی نہ تو کوئی تردید آئی ہے اور وہ درست انٹرویو ہے وہ ایک آڈیو انٹرویو تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھارت جو ہے اس نے چالیس سال سے صرف اور صرف غداروں کے ساتھ ٹریٹرز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کی افغانستان میں ان کو سپورٹ کیا ہے اور اس کا جو ہے بڑا منفی اثر پڑا ہے یہ واقعہ ہوا کیوں تالیبان کی جانب سے بھارت کے حوالے سے یہ بیان آنا اس کی ایک باقاعدہ بیک گراؤنڈ اور ہسٹری ہے میں آپ کو بڑا کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ آپ افغان جہاد کے بعد سے اور جو کولڈ وار کا زمانہ ہے اس کے بعد سے افغان جہاد کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے کہ تالیبان جو ہیں وہ نائنٹیز تک پاور میں تھے افغانستان میں ان کو ویسٹ بھی سپورٹ کرتا رہا پاکستان بھی سپورٹ کرتا رہا اور ایک طرح سے پاکستان جو ہے وہ بڑا قریب تصور ہوتا تھا اور بھارت جو ہے وہ رشیہ کا اعلائے تھا شروع سے افغانستان کی ساری صورتحال میں اب جب آپ ان ایونٹس کو دیکھیں گے کہ امریکہ نے جو ہے وہ حملہ کیا نائن الیون کے بعد اور وہاں پر پھر حامد کرزائی کی حکومت بنیا اور اس کے بعد دو دو ٹرمز جو ہیں حامد کرزائی نے پورے کی اس کے بعد دو سکسیسیف گورنمنٹس جو ہیں وہ اب یہ دوسری اشرف گنی صاحب کے حکومت ہے ان کے ساتھ یہ وہ موقع تھا جس وقت بھارت نے افغانستان میں اپنے پنجے گاڑے اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک سٹریٹیجک ڈپت فراہم کرتا ہے مشرقی سرحد کے حوالے سے جو بھی بھارت کی جانب سے پاکستان کے اوپر خطرات ہیں جنگی خطرات ہیں یا پھر لڑائی کا خطرہ موجود ہے اس میں افغانستان کی حیثیت جو ہے وہ ایک سٹریٹیجک ڈپت کی ہے پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ رہا نائنٹیز کے دور تک افغانستان میں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ سچویشن آتی ہے کہ بھارت اپنے پنجے گاڑنا شروع کرتا ہے افغانستان میں اور آپ نے چودہ کانسلیٹس کے حوالے سے سنا ہوگا کہ افغانستان میں چودہ کانسلیٹس ہیں بھارت کے خاص طور پر پاک افغان سرحد کے دوسری طرف پھر عجید دوول کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزن ہیں بھارت کے ان کا ایک اوپن موقف موجود ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ افنسیو ڈیفنس کا ڈاکٹرائن یعنی کہ اگر دشمن کے ساتھ لڑائی کرنے اور اس کو شکست دینی ہے تو سرحدوں پر نہیں اس لڑائی کو اس کی سرحدوں کے اندر لے جاؤ اس کو اندر سے اتنا کمزور کرو کہ اس کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ سرحد پر آ کر آپ کے ساتھ لڑ سکے پھر آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھیں آپ کراچی کی صورتحال دیکھیں اس تمام عرصے کے دوران اور آپ کے پی میں سیچوئیشن دیکھیں پورے پاکستان میں لائن آرڈر سیچوئیشن اس میں بھارت کی انوالفمنٹ کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں اور اس کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے کے بھی ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں اب اس ساری سیچوئیشن کو دیکھیں کہ جب طالبان اور امریکہ کے درمیان امن کے حوالے سے مذاکرات ہوئے دوہا میں انتیس فروری کو پانچ شابان کو یہ جو معاہدہ ہے یہ تیپ آیا پیس پیکٹ کا اور اس کے مطابق دس مارچ سے اوسلو میں نوروے کے شہر اوسلو میں انٹرا آفغان ڈائلوگ کا آغاز ہونا تھا اس سارے معاملے میں بھارت جو ہے وہ بلکل سائیڈ لائن ہوا تھا بھارتی وزیر خارجہ کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی بھارت کے جانب سے کسی بڑے حکومتی اہددار کو اس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی پاکستان کے جانب سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس جو سائننگ ہے سرمنی مائک پومپیو وہاں پر امریکی وزیر خارجہ موجود تھے جو افغان امن عمل کے لیے نمائندہ خصوصی براہ افغانستان ہے ظلم خلیلزاد انہوں نے اور ملہ عبدالغنی برادر نے اس پیس پیکٹ کو سائن کیا دوہا میں اس کے بعد جو ہے دس مارچ سے یہ ہونا تھا ڈائلوگ کا آغاز جس میں ظاہر ہے دو تین عوامل موجود تھے ایک تو کرونا وائرس کی سیچوئیشن تھی جس کی باعث یہ تھوڑا سا تاتل کا شکار ہوا اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ اس مہدے کے تحت اس کی جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر کہہ لیں اعتماد سازی کا اقدام یہ کرنا تھا کہ افغانستان کی جانب سے پانچ ہزار تالبان قیدیوں کو چھوڑا جانا تھا جبکہ تالبان کی جانب سے ایک ہزار قیدیوں کو چھوڑا جانا تھا اس کے حوالے سے اشرف غنی جو ہے انہوں نے بلکل ہی پلٹا کھایا جن کو وہاں پر بلکل ایک سٹوج ایک پپٹ جو ہے وہ تصور گیا جاتا ہے افغانستان میں انہوں نے اس میں لطلال سے کام لیا اور تالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل رک گیا اب تالبان کے پاس آپشن جو ہے وہ جو ابھی تک سچویشن کو انیلائز کر کے پتا چلتا ہے کہ تالبان کو اب یہ ثابت کرنا تھا کہ ان کی گراؤنڈ کے اوپر اتنی پریزنس موجود ہے کہ وہ ابھی بھی افغانستان میں امریکی مفادات کے لئے خطرہ ہیں تاکہ ان کو بلکل ہی اس پیس ڈیل کے نام پر سائیڈ لائن نہ کر دیا جائے بلکہ ایک بڑی فورس کے طور پر ان کے ساتھ سیریسلی نگوشیئٹ کیا جائے جب تالبان نے حملے کیے افغانستان کے حوالے سے امریکی مفادات کو وہاں پر زد پہنچائی ٹھیس پہنچائی اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ افغان امن عمل جو ہے یہ بلکل ہی ڈولڈرمز کا شکار ہو جائے گا یہ دوبارہ سے نہیں چل سکے گا اور یہ ڈیل جو ہے وہ فلوپ ہو جائے گی اس ساری صورتحال میں بھارت کا جو رول ہے وہ کیوں ایک دم دوبارہ سے ریوائیو ہو گیا کیونکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بھارت جو ہے وہ حامد کرزائی کی حکومتوں کو بھارت جو ہے وہ اشرف غنی کی دونوں حکومتوں کو اوپن لی سپورٹ کرتا رہا ہے جو نیشنل ڈائریکٹ ریٹ آف ڈیفنس ہے افغانستان کا اس کا اور ریسرچ انیلیسز ونگ رو کا گٹ جوڑ جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ ان دونوں کے درمیان کتنی جو ہے وہ قربتیں بڑھی اس تمام دو دہائیوں کے دوران اور افغانستان میں بھارت نے اپنا اسر و رسوخ کس طریقے سے بڑھایا اب اس سارے سینیریو میں لگ یہ رہا تھا کہ جو اشرف غنی کے ذریعے اس پیس ڈیل کو ضد پہنچانے کے لیے اور اس پیس ڈیل کو ناکام کرنے کے لیے جو سپوائلر کا رول ہے وہ بھارت کی جانب سے پلے کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے جو ہے یہ کردار نبھایا جا رہا ہے جس کے بعد ظلم خلیلزاد انہوں نے سات اور آٹھ مئی کو ساؤت ایشیا کا دورہ کیا اس میں وہ پاکستان آئے وہ بھارت گئے اور بھارت میں جا کر پہلے انہوں نے پاکستان کو اس حوالے سے اعتماد میں لے لیا تھا بھارت میں جا کر انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ ڈیریکلی طالبان کے ساتھ ٹاکس کریں ان کے درمیان ٹاکس کا آغاز ہونا ہے اس ٹاکس کے آغاز کے حوالے سے امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں انہوں نے بھی بیان دیا کہ پاکستان کو اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے اگر پیس کے لیے بھارت اور طالبان کے درمیان ٹاکس ہوتی ہیں تو ہونی چاہیے اس سارے سینیریو میں اس کو جس طریقے سے انٹرنیشنل ڈپلومسی میں ہوتا ہے کہ آپ فضاء بناتے ہیں آپ تون سیٹ کرتے ہیں مذاکرات کس پچ پر ہوں گے کن پوائنٹس پر ہوں گے اس کی فضاء بنانے کے لیے اب باستان اگزائی صاحب کا جو ہے وہ بیان سامنے آیا کہ بھارت جو ہے وہ چالیس سال سے ایک سپوائلر کے ساتھ ٹریٹرز کے ساتھ غدداروں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتا رہا ہے یعنی کہ اب جو پاور شیرنگ فارمولا بنے گا مستقبل میں انٹرا افغان ڈائلاغ کی صورت میں جس میں طالبان دوبارہ سے اس اقتدار کا حصہ بنیں گے اسے ایک تو یہ کہ اشرف غنی کی جو ایتھنٹسٹی ہے جو اس کی ایتھارٹی ہے اشرف غنی کی وہ ایروڈ ہوگی وہ زنگ آلود ہوگی افغانستان میں اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکلی بھارت کے جو مفادات ہیں افغانستان میں اس کو زد پہنچے گی پاکستان کے پوزیشن افغانستان میں مضبوط ہوگی اس کی ٹون سیٹ کرنے کے لئے یہ بیان دیا گیا اور ساتھ ہی یہ ایک فیک نیوز چلی غزوہ ہند کے حوالے سے جس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ہنگامہ برپا ہوا کچھ اخبارات میں جو ہے وہ اس قسم کی خبریں شائع ہوئیں سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ جا کے دیکھئے خاص طور پر بھارت میں بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس کو ٹاپ ٹرنڈ کے طور پر دیکھتا رہا اور اس کے اوپر بڑے بڑے پروگرامز ہوئے گفتگو ہوئی لیکن ابھی جو سیچویشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ساری سیچویشن جو ہے اس کے عوامل کون سے ہیں اس میں حقائق کون سے ہیں اور آگے ہونے کیا جا رہا ہے ہم مستقبل میں اور بلکہ مستقبل قریب میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے جو ہے وہ چاہے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے کچھ کلوز ڈور رابطیں ہوں یا اوپن لی بات چیت ہو طالبان کے ساتھ لیکن اب یہ ممکن نظر آ رہا ہے کیونکہ امریکہ نے اس میں رول پلے کیا ہے کہ بھارت اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوں گے پاکستان جو ہے اس کی پوزیشن افیکٹ نہیں ہو رہی افغانستان میں پاکستان ابھی بھی ایک میجر پلئیئر کے طور پر اور اپر ہینڈ کے ساتھ افغانستان کے سچویشن کے حوالے سے موجود ہے یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جن کا ایک عجیب و غریب قسم کا خاکہ بنا کر جو ہے وہ پیش کیا گیا ظاہرہ ہر ایک کا مضمون نہیں ہوتا ہر ایک کو جو ہے وہ ہر موضوع کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے کہ اگر یہ موضوع جو ہے وہ زیادہ ٹرینڈ میں آ رہا ہے زیادہ سرچ ہو رہا ہے زیادہ لوگ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی اس کے اوپر زبردستی کو ویڈیو بنا دیں کبھی کبھی کوشش یہ کرنی چاہیے بلکہ ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آپ کا مضمون ہے جو آپ کا سبجکٹ ہے آپ اس کے اوپر بات کریں تاکہ آپ اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی بددیانتی نہ کریں اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ مزید کسی اور سبجکٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ